اس نے اس کی اس حرکت پر اس نے گہری نظر سے اس سے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا تھے اس کا لاب اس کے دانتوں کے شکنجے سے چھڑوایا اتنا ظلم مات کریں یہ حق میں ابھی آپ کو نہیں دوں گا کہ ان کو ابھی تک میں نے بھی محسوس نہیں کیا اس نے اس کے کار میں سرگوشی کی تو وہ اس کے ایسے سرگوشی اور لمس پر شرم سے تاب گئی مجھے نیند آ گئی اس نے آنکھیں میں دکھا تو وہ سیدھا ہوتے پیچھے ہٹ گیا تو وہ تو اس نے فورا کمبل میں مو چھپا دے درکنوں میں درکنوں پر کابو پانے کی کوشش یہ سارد یہ یہ کس نے کیا ہاسپیٹل کے اس سارد کمرے میں تیرتی سارد فضاء کو اس کی درتی ہوئی آواز نے توڑا وہ جو آنکھیں باندھ گئے لیٹا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا اس کے سفال سے پٹ سے آنکھیں کھول گیا کیا یہ بھی اسی اس کی آنکھیں سے روحن لگی اس نے درندگی وحجر سے پاس پرے ٹیبل پلٹے دی اور چیہنے لگا نام مت لیں نہ میرے سامنے اس کا وہ پچھتائے گا بہت بڑی تاہا تھا وہ جس بیوی کے جسم پر لگے ایک دا کو برداشت نہ کر تھا اس کے بدن کو اتنا داگدار کروں گا کہ وہ مرنے کو ہو جائے گا کہ وہ مرنے کو ترسے گی اور اس کا نام نحاض شہر مو چھپاتا پھرے گا پل پر تڑپے گا اس کی آواز میں سامنے سے پھنکار تھی چہرہ انتہائی مکرو دکھائی دی رہا تھا تم فورن پلان پر امر کرو اس نے اس کے طرف دیکھتے آڈے دی لیکن سار اس نے کچھ کہنا چاہا بکو سار وہ جو بیلڈنگ کا بلاست ہوا اس نے اس کی حالت کے پیشن نظر اسے احرام سے بتایا سارے نقصان بار میں جائے مجھے اپنے اوپر لگے ان سا ہموں کے نشان کے حساب چکتا کرنا ہے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو اس نے بھی پر افتی سے حکم دیا کہ سار یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی ایسی انہونی سی بات ان کے کمرے کے اس سکوت میں ڈوبی محول کو خسنا محول کو حسن شاہ کی تحیر نام آواز نے توڑا رات گزاس بجے زہرہ بیگم کے کمرے میں ہونے والے اس میٹنگ میں شاہ مینشن کے سب بڑے اور شادی شادگان افراد جمع تھے اور اس میٹنگ میں ہونے والے اس دماکہ ہز گفتگو انہیں سب کے دل درکا دیئے تھے وہاں اگر کوئی برسکون تھا تو وہ جہان اور زہرہ بیگم تھی کیوں یہ کیوں نہیں ہو سکتا اس نے جو اس نے جواب دی میں لہچے میں کہتے ان کی دب دیکھا وہ کبھی بھی کسی سے بے عدب نہ ہوتا تھا لیکن اس کی بات کا اندازہ اسے سب سے مونفرد کرتا تھا اس کے لہچے میں چھپے مفہوم دلال کے انداز تھے ہر میدان میں کامیابی سے ہم کنار کرتے تھے بیٹا یہ سوسائٹی ابکہ احمد شاہ کی آوازہ ہی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آپ یہ سوسائٹی کو محافظی پیش بندی کے دوپہ یوز کر سکتے اس کے لہچ میں ایک حفیر سا محفظوظ کرنے والا تین سا جس نے اس محول میں بھی سب کے لبوں پر مسکوان بکھی دی جس کی وجہ سے پاپا شمزے گئے اور اسے ہلکا سا گھر آپ کو لگتا ہے کہ میں محرور کے لیے کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہوں مجھے امید ہے وہ وہاں ہوش دھے گی اور میری حیال میں ہماری لیبہ لیتر جی ان کی خوشی ہونی چاہئے وہ اس نے اندہ پیتولی انداز میں بات مکمل کی جہان شاہ ایک بات بتائیے زائدہ شاہ کی آوارپا وہ ان کی دعمت وجہ ہوا یہ شادی ان میں سے کسی کی خوشی بے خور ہی مند کے سوال نے محول کے تناؤ زیادہ سکار دیا علیزے دل ہی دل میں درد درود اور آیتر کرسی کا ورد کرنے لگی یہ سوال محر اور ہان پہ نہیں اٹھا بلکہ سوال مجھ پہ اٹھا ہے کیونکہ ہان جہاں میری لیے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہوتے کچھ ایسا ہو سکتا ہے وہ نے اس کی بات کی تاہید و تردید کی بغیر ایسا پور دلیل لحصہ اتحار کی کہ سب پورسکون ہوئے اما بیگم آپ کا کیا حیال ہے اس بار میں اب گہمال شاہ نے سارا ملبا زہرہ شاہ پہ گرائیا تم لوگ ماں باپ ہوں بہتر فیصلہ کر سکتے ہو لیکن میرے حیال میں تو اس رشتے میں کوئی قباہ تھیں وہ ساری زندگی دردو کے سامنے رہا ہے وہ دوسی بات دیئے کہ اپنا بیٹا زامن بن رہا باقی جو لوگ تم چاہو انہوں نے فیصلہ سنا دے بعد عدوری چھوڑی اگر محرونہ مانی تو ماما کی آس اور ناراض میں ڈوبی آواز آئی اسے کیا دراز ہونا ہے ہاں تو سب کا فیورٹ ہے بیسے بھی میرے پاس ایک آئی جہاں ہیں آئیت کی چل بلادی آواز پر سب اس کی سمزمت وجہ ہوئے جبکہ وہ موضوع کسی فیضہ پر پہنچے بغیر جون کا دو بڑا تھا اتنی پیاری اور معصوم سی بچی ہے لان میں دوب سے دوت اندوت ہوتی زائرہ بیگم نے پاس باتھی زائرہ اور زائرہ شاہ سے سامنے نوجوان پارٹی کے ساتھ کھلاتی پڑی کو دیکھتے کہا ہاں ماں بیگم ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے زائرہ شاہ نے جواب دیا جب جہان کہتا ہے کہ اسے واپس گار بیڑنا ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے وہ سید دیکھتی پیار سے کہہ دی جا رہی تھی ہاں تو میری بہو کی بہتی جی ہے پیاری تو ہوگی ہی زائرہ شاہ نے شرار رس سے کہا بھی ایک اور طریقہ ہے آپ اسے جہان رکھ سکتی ہیں فوزیہ چچی اور آسیہ پھپو نے اچانک اٹاکیا ان کے لبوں پر شرارتی مسکان تھی وہ کیسے انہوں نے مسکان تھی پہنچا اپنی بہو کے روپے آسیہ پھپو کی بار پر ایک پل کو ماحول ساکت ہو گیا لیکن پھر ماں نے خود کو کبوت کرتے جواب دیا میں تو کل کی بناتی آج بنا لوں لیکن بات صرف میری نہیں وہ ہاندانو کا فیصہ ہے یہ اور سب سے بڑی بات ان بچوں کا فیصہ ہونا ضروری ہے انہوں نے مکمل بات سمجھائی بات ہے تو آپ کی جی کے بابی چچی نیتائج سے سر ہلایا آپ بات کر سکتی ہیں اگر آپ واقعی ایسا چاہتی ہیں پھپو نے پھر سے کہا ہتھیلی میں سرسو ناز جمعو بیٹا اس دہاں اس کے والدین سوچیں گے کہ ہم نے اس نظریے سے گھر میں جگہ دی دادوں نے انہیں دوسرا پہلو بھی سمجھائے تو سب نے تائیدی سارہ لائے خدا کا واسطہ ہے سالی اپنے اس تھرڈ کلاس دیور کو سمجھا لو حادیہ کچھنگار دی ہوئے آواز پہ اس نے افسوس سے سارہ لائے کہ اب پھر سے تیسری جنگ عظیم کا افتتہ شاید ہو چکا تھا وہ فور باہر کو باگے چبکہ علینا اور دوریا کے لبو پہ محضوظ وہ تیم اس کو آہر دی وہاں کیا ہے اب سالیں باہر آگے پرشانے سے پوچھا یہ میرے ساتھ وہ بات کرتے کرتے ہاں کیا تمہارے ساتھ کیا 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 ہے میں نے پیچھے سے آتے ولی نے ٹانگڑائی تو بس چپ کر جاؤ وہ لالا ببوکا ہوئی وہ لال ببوکا ہوئی ان دونوں کی آبسی بمباری جاری ہو چکی تھی وہ کبھی اسے کبھی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر دونوں پہ مشکل اپنے ہاتھے کنڈور کاری تھی یار ایسے تو نہ کرو کتنا معصوم منگیتر ہونا کسی کا کتنی بادصورت اور ہوفصورت منگیتر پر گزارہ کر رہا ہوں رومانس کے بغیر اس نے حواست اور شرارت سے بات مکمل کی تو وہ شرمو غصے سے لال پی لی ہوگی جبکہ سالی کا موں کھل گیا اس کی فضول گوئی سن کے دیکھا آپ نے یہ شخص مجھے بادصورت کہہ رہا ہے وہ جل کے بولی تو سب کے چھت پر کہہ کے گنکلے کوئی شک میری جان اس نے دیر پاند سے کہتے اسے آگ لگائی اب اس نے کچھ کہنا چاہ لے کہ پیچھے سے آتی آواز پہ وہ چیزے کرا رکھا کے پیچھے کو پلٹی اوہ مائی گارڈ لیزے پڑی وہ خوشی سے چیہی ان کی طرف لپکی وہ گرم جوشی سے ان کے گلے لگے جبکہ ورس صاحب اس کی اتنی محبت میں مصورا دی کابیو کس کے ساتھ آئی دور یعنی ملتے ہیں میں پوچھا تو ولی نے ان کو اشارہ کرتے لکما دیا جائے بابی یہ بھی پوچھنے والی بات ہے اپنی علیزے جب یاد ہی ہے تنی گاریاں سکیوٹی ساتھ ہوتی ہے کہ سم سے یہ لگتا ہے کہ کوئی پولٹیکل پرسن آیا ہو وہ اس نے باہر کڑی گاریوں اور گارڈز کو دیکھتے اسے تانگ کرنے کو کہا کوئی شاکہ میرے پولٹیکل پرسن ہونے میں میرے سوسر پولٹیکس میں میرے ہزبینڈ اس سے ایک لنکٹ ہے میرے ہزبینڈ کے بھائی اس فیلڈ کو بھی رن کرتے ہیں ابھی بھی آپ کو شاک ہے وہ اس نے چیرتے بغیر علینا کی کندے سے لٹکتے ہیں اسے چڑھایا تو سب ہسنے لگی اکیلی آئی ہو دونوں مارینا نے دونوں سے ملتے پھر سے پوچھا تو وہ چیر گئی نہیں تو شاہ ساتھ آئیں وہ چلتے گئے چھوڑ گئے وہ چلے گئے چھوڑ گئے سب اتنا پوچھ رہے آئیدہ نہیں آنا ہم نے اس نے ہفگی ذکھا اتنی حوشی کے حبر دور ہو کے کیوں دیر ہی ہو ولی نے مسنوی حوشی سے بحال ہوتے کہا ولی چاچو ادھا آپ اور ادھا ماویا انکل پھوپو کی ناک میں ادام کر دیتے ہیں پڑی نے محضوظ ہوتے ہوئے کہا صرف ماویا انکل ہی نہیں سب ہی جہان انکل کی وجہ سے پھوپو کو بہت آنگت ہے اس نے مزید ٹکڑا لگائے تو سب کے کہہ کے پر وہ صورت پر تیج شم گئی آپ چھوڑیے سب یہ بتائیے ولی کی شادی کب کر نہیں ہے اس نے بابی سے پوچھا ہائی ظالم کی آباد کا دی شرم سے ملاحال ہونے لگا ہے کیونکہ مجھے اپنی منگیتر کے حصے کا بھی شرمانہ ہے کیونکہ اس سے یہ کام نہیں آتا اس نے ایک قریب باٹی خادیہ کا لپکتے ہوئے دبٹا پا کر کے شرمانے کیا ایسی چاندہ راتنے کی کہ وہ جل کی اور فوراں غصے سے دبٹا کھینچا جبکہ ان سب کی اس کی بات سے نکل دے کہہ کہ اس کے ردعمل پہ کانو کے پردے پھارنے کو تھے سر جو آپ نے لوکیشن بتائی تھی ادھے سے تو ہم نے ڈیلنگ رکوا دی ہے لیکن پاس کڑی نمائندے نے بات دوری چھوڑی لیکن اس نے تیکھی ندر سے اسے دیکھا لیکن سر ہم ہم ڈیلرز تک پہنچ نہیں سکے وہ اس نے نگاہیں جکا تھے اپنی ناہلی کا اطلاف کیا ہاں کیونکہ وہ پہلے پکڑے جا چکے ہیں وہ اس نے اسی لہشے میں جواب دیا تو وہ کچھ پال کو کچھ بول نہ سکا کہ وہ ان سے پہلے سب کچھ کر چکا ہوتا تھا سار نیکس کیا ٹارگٹ ہے وہ نے کچھ لمحوں بعد سوال کی اس کا سارا پلان اور ورک ہان سمجھا دے گا اس نے ہان کی تفشارہ کرتے بات مکمل کی وہ سارا حالتہ باہر کل گلت وہ ہان کیسے میں متوجہ ہوا ہان شادی کب کاری ہو وہ اس نے سیگر سلکاتے بیر پرواہی سے بات مکمل کی جی سار اس کا غیر متوقع سوال سنگی اکپال کو ہوں گیا مشکل سوال تو نہیں جو سامنس سے بالاتار ہو وہ اس نے اسے دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا سار ابھی کوئی ارادہ نہیں اس نے سار جھکا تھے جواب دیا کوئی چوائے سے اپسان اس نے گہری نزو سے اسے تولتا پوچھا نہیں سار اس نے نگاہیں چوراتے جواب دیا تو اس کی تیوری چارگی کسی کو بیچ راستے بغیر کسی تسلی کے چھوڑ دینا محبت کا سب سے بڑا جورب ہے کیونکہ اما کہتے ہیں محبت میں کسی کو چھوڑ دینا قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے اس نے اپنی سرح نکائے اس پر گارتے کہا تو وہ سن ہو گیا کیا مطلب سار اس نے گھومتے سار سے پوچھا تو اس کا ملنے والا جواب اس کے چھوڑ دینا پک روشن کار گیا لیکن وہ سار اس کے بعد اس نے دارتے ہوئے کارٹی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے اگر میں تم سے اپنی محبت کی وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو آج میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا اس نے بے روحی تھی بات مکمل کی لیکن میں اپنی اس محبت اور لگاؤ کے وجہ سے مجبور ہوں جو تم سامنے کھڑے ہو اب آگے ہر ہونے والا قدم تم میری کہہ پہ اٹھاؤ گے کیونکہ تم میرا اعتبار کو چکے اس نے اسے تھپڑ پہ تھپڑ لگائے جی سار اس نے خوش کو ہوتا ہل کے ساتھ سار جگہ اور اس کی ہدایت سننے لگا ماما مہرمہ گو کارڑ ریڈی رکھی گیا کال اسے دیکھنے کے لیے میری جاننے والے آ رہے ہیں اس نے لونج میں سب کے باتے ہیں میں میسے ڈیلیور کیا تو چاند ایک نفوس کے علاوہ سب خوشی سے چلا اٹھے کون کنائے گا کوئی آئیڈیا انہوں نے بھی اتنی سنجدگی سے پوچھا کچھ کہنے ہی سکتا شاید بہنیں اور بہنوں ہی آئیں گے یہ پیرنس نہیں ہے اس نے سنجدگی سے بات مکمل کی اور پھر پتھر بنی مہرمہ کی جانمت وجہ ہوا بیٹا اسے باگر رکھیے گا کالی صاحب کا لینا اور بھی کیرپل اس نے اسے گہری نگاہ اسے دیکھتے ہدای دی تو وہ با مشکل سار حالہ پائے اسے میسیج دیتے وہ پلٹ کے سیرو کی جانا بڑھ گیا اس کے پلٹے ہی کچھ دیر پہلے ہان کی ہمراہی میں واپس آئی علی سے خوش میں آئی اور اس کے پیچھے کمرے میں بھاگی اس کا دماغ مہرمہ کی حالہ دیکھ کہ غصے سے پڑھنے والا ہو گیا تھا آپ ایسا کیسے کر سکتے اس نے ساتھ ہے سب جانتے بھوٹے وہ دوازہ دار سے کھلتے وہ غصے سے چلائی لیکن اس پہ نظر پڑھتے ہی اپنی جگہ منجمن رہے گی وہ منجمن سے اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھے گی وہ جو ایسا دوازہ کھلے پہ غصے سے پھڑنے والا ہوا تھا اس کو دیکھے گہلی سانس بھر کے رہ گیا وہ ہولے سے مرتے بڑھ کی تر جھکا جب اس نے اس کی کام تھی آواز سنی یہ یہ کا کیا ہوا اس کے سوال پہ اس کا شرڈ اٹھا تھا ہاتھ اکا لیکن کہا کچھ نہیں جب وہ اس کی اس نے نظر اندازی کو برداشت نہ کر دی اس کے قلیب آئی اور اس کا بازو جرکے سے کھیندی پہ مجھ کر اس کا روح اپنے طرف موردی پھٹی پڑی آپ کو سامنے کیوں نہیں آرہا یہ ہوا کیا اس نے اس کے خون سے رنگ کندے کی تفشارہ کیا جس پہ وہ کچھ پہلے شاید دوائے لگا رہا تھا کچھ نہیں ہو اس نے نرمی سے کہتے اپنے بازو چھوڑوانا چاہا لیکن وہ تو جیسے ہر چیز سے بہرہ ہو چکے تو یہ کس نے گیا کہ کیا اس نے ات کے بعد گہلی گھائی سے آتے محسوس ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوا پرشان ماں تھا اس نے اب کی بار بھی تو حمل کا مظاہرہ گیا یہ سب میری بازہ سے ہوا ہم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں آپ کہتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن جھوڑ بولتے ہیں آپ یہ سب میں کیسے دیکھوں اس نے روتے روتے اس کے سینے میں ساٹھ کھا جبکہ وہ ویسے ہلا بیچے کھڑا تھا مر جاؤں اس کے سینے سے سار اٹھاتی وہ بولنے کو تھی جب اس کا ساتھ سکا ایک ہاتھ اس کے بالو میں اُلجائے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کامر کو سہارا دیئے وہ اس کے لبو پر سہتی سے جھکا اس کے سارے لفاظ اُسا اور نرازگی سب اپنے لبو سے سمیٹ گیا وہ آنکھوں کے پتنے پھلے پھلے ساتھ ہوئی اس اچانک کاروائی کو وہ سمجھنے کی کوشش کرنا لگی وہ جو بہکتے بہکتے بھی سمجھ جاتا تھا وہ توبہ شکن مراحل میں بھی اُس پہ کڑے پہرے بٹھا لیتا تھا آج اس سہالت میں ایسے موقع پہ بے باقی کیوں اور اس بے باقی کتنی شدت وہ ابھی تک سب کو سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ اس سے اپنا ساس بانہ ہوتا محسوس ہوا اُس نے ایک ہاتھ سے اس کی بنیانت کا مٹھی میں دوچہ اس کی تانگوں میں سکت آتم ہوئی تھی اس نے محسوس ہوا کہ وہ گھرنے لگی ہو تب ہی اس کے گردر ہمال بازوں نے اسے سہالت دیتے پاؤں پہ کھڑا کیا جب وہ اتنی دیر بعد بھی پڑے نہ ہوا تو سانس رکنے سے اسے لگا کہ وہ مر نہ جائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے کندے پہ پیدر پہ مکے مانے مکے مانے لیکن اس مزاحمت کا اُلٹا سا ہوا اس نے اس کے گردر چمائے ہاتھوں کی گریفت اور سہتہ ترین کار دی اس کے انداز میں بھی اور شدت اور آگی اس آگ لگاتے لم سے ادم ہو رہے تو اس کی شدت اور گریفت کی وجہ سے اس کا سانس مادم تار ہو رہا تھا تب ہی شادہ سے اس پہ ترسایا کہ وہ خولے سے پیچھ ہٹا لیکن اس نے اپنی گریفت سے سے ازاد نہ کیا جو بیگے لبو اور آنکھوں سے گہری سانسے لیے خود کو نعمل کرتے اس کے سینے پہ سار کو ٹکا گئی اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ردے ملے اس کا سانس نعمل ہی نہیں ہو رہا تھا وہ مستحسل گہری سانسے لیتی ہوت کو نعمل کر رہی تھی جب اس کی اتنی دیر کے جدوجہت ملیاں میٹ ہوئی جب اس نے اس کے کان کے قریب اس کے بالو کی آوارہ لٹو کو کرتے ہوئے سرگوشی کی کتنا بولتی ہے آپ اور وہ بھی فضول ترین اس کی سرگوشی پہ ایک اس مساتے اس نے اس کے سینے پہ پر چہرہ چھپا لیا وہ لڑسی آواز میں بولی بہت برے ہیں کندے ہیں اس نے چہرہ چھپائے چھپائے کہا ہاتھ ہنوز اس کی بنیان اور کمر کو جگڑے ہوئے تھے ایک مشن میں تھا وہاں انجر ہوا جگین رکھیے وہ جہاں تک محلو کی بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں ان دونوں کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں اس نے گمبریلیچ میں کہا تو اس نے چہرہ اٹھا کہ اسے دیکھنا چاہاں لیکن دیکھنا سکی جگین کرتی ہوں میں آپ یہ تو نہ کہیں کہ میں نہیں کرتی اس نے یوں کہا کہ جیسے کسی مجھے جورم کا اعتراف کیا ہو آئی ایم بلیس اس نے اس کے لبو پہ لب رکھتے کہا تو ایک سکون سا اس کے رگوں پہ میں سرائیت ساکت آ گیا مجھے نہیں بتاتا کہ ہمیں دیکھیں مجھ پہ ایسی کرم نوازیاں ہوں گی اس کے زمانی لہجے پہ وہ کرنٹ کھا کا پیچھے ٹیورے کے نظر اس کے چہرے پہ ڈالتی جہاں جز مو کا تو پان بڑھ پا تھا وہ چیمتے وہ اس کا ہزار طورتی پٹے لے گئے اس کے آواز دینے پر رکھی ایسی سچویشن میں شہر کو شرٹ پہناتے مرسن دیتے ہیں آنکھوں کی چھمک سے وہ سیندہ وز قدر سنجیدہ داد میں کہا تو وہ اس کو دیکھتے رہے گی کہ یہ بندہ اپنے اس اندارت کو پڑھ رکھے بات کیوں نہیں کہا تھا وہ آگے پڑے اس کی شرٹ اٹھاتے اور اسے پہنانے لگے شرٹ پہناتی وہ اس کی سمدہ دیکھنے سے مکمل گریزہ تھی کہ جو وہ کر چکے تھی یہاں جو واردات وہ آج اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کے بعد وہ کامسکر میں اس کے چمک دی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی ماشاءاللہ بابی آپ بہت پیاری ہیں سیڈ گرین اور آپ وائر کنٹراس کا سوٹ پہنے محروف کے کان میں اس کے ہونے والے چھوٹی ناند گسی تو وہ چونگتے ہوئے زہر علود حیلالت کی عزت سے باہن گلی لیکن پھر بھی نظر انداز کی باتھے تھے دادو ہمیں تو بابی بہت پساند آئی ہیں بائی کے ساتھ جوڑی زبردست لگے گی بائی کو آپ نے دیکھا ہوا تو ہے نا تو پلیس جلدی سے کوئی اچھا سا فیصل سنائیے کہ ہم نے کسی مہینے کے آہر میں شادی کریں بڑی بہن وہ جوڑ سے بولتی اس کا سانس سینے میں اٹکا گئی کیا وہ اتنی جلدی یہاں سے چلی جائے گی کیا وہ اس سے دیکھنے سے بھی جائے گی کیا اب اس کی آنکھوں کو کبھی قرار نہیں آئے گا اس کا دیکھ کترہ کترہ کر لارہت اپنی حالے سے گھور آتی وہ فور اٹھی اور پھر احساس ہونے پر ان کو دیکھتی بامشکل اپنے لبو کو کھیندی بولی میں ذرا کشن سے ہو کر آئی اور ان کا جواب سنے بگاہ وہاں سے نکل دی اپنے کمرے کو باگے جب اس کا سار کسی چیز سے زور سے ٹکر آئے اس نے سار تھام تھی بیگی نظر اٹھائی تو اس دشمن جان سے نظر جا اٹھ کی مبارک اس نے دیکھتے ہی ہنجر چلایا جو اندر تک اٹھ گیا اس نے زحمی نگاہوں سے دیکھا سنا ہے اسی مہینے ہو رہی ہے شادی اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ پھار پڑی میری شادی کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دو اس نان اپیور بیسنس اس کو اگر آتے ہوئے کہتے وہ اس کی سار سے نکل دی جانے لگے جب چڑکا کھا کر رکنا پڑا یہ آپ کا نہیں میرا بھی معاملہ ہے محروم آشا اس نے اس کے بازو کو چڑکا دیتے اپنے سامنے کیا تھا وہ بے ساہتا اسے ٹکرائی وہ ابھی تک اس کی اس بے باقی پہ ہی سنبھنا سکی کہ اس نے اسے مضبوط گریفت میں قیاد کیا چھوڑو مجھے وہ ترپی ابھی نہیں چھوڑ سکتا دوکھا دے ہی دیا آپ نے بڑی جلدی راستہ بدل کر کسی اور کی سیج سچانے کو تیار بیٹھی ہے جو کہ ہونا پاسی با نہیں اس نے اس کے چہرے کی اور اور جکتے ہمیں کہا تو وہ قذب کی مضاہ منت کتے اپنے آپ کو ازاد کرتی کرواتی چیہی اپنی غلط فہمی دور کارلو دبیرہان مر جاؤں گے لگے اب کبھی تمہارے ہواب دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گی اور تم کتنی اکٹیاں باتیں ہیں کیوں نہ کارلو تمہارے سیج نہیں بلکہ اس کی سیج سجاؤں گی جس کا آج رشتہ آیا ہے اس کے آنکھوں میں دیکھتی چالنجنگ انداز میں کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلے گی مجھے گا جانا ہے رہنے کے اس نے اسے کورٹ پہناتے ہولی سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے پر بھی مجبور ہوا حیرت اس نے حیریت اس نے آبروچ گئی ولی اور حادیہ کی شادی کی ڈیر فکس کرنی ہے وہ شادی کی تیاریاں بھی ہیں کہ مہر ماں کی شادی کے بعد اس کی بھی شادی اس نے سا جھکا تے جواب دیا ریوالور چیک کرتا گن ہولڈر میں رکھتا بولا لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا جب اس نے نظر اٹھا تے اسے دیکھا اس کے لفظ اس کے لبو میں ہی قید رہ گئے یہ چیک اپ کب تک کروانے ہوں گے مجھے سرک پہ رمضان چلتی کار میں بیٹھے ہوئے اس نے آریان سے سوال کیا تو بچوں کا حیرت کیا ہوا اس نے اسے دیکھتے پوچھا کچھ نے بیسے ہی پوچھا تنگ آگئی اس حساب سے اس نے بیزاری چھپا دکھا بس کچھ ہی سیشن رہے کے پرشان ماں تو اس نے مستویاتے وقت سالی دیتے ہرسپیٹر کے پارکنگ میں گاری روکی لیکن میں ایدھر کیوں نہیں رہا سکتی وہ دبے دبے انداز میں بولی اس کے اندازے جو کی ہوئی تھی اس دن کے واقعے کوئی اتنے دن ہو چکے تھے لیکن وہ آج بھی اس کے اندازوں کا سامنا کرنے سے کتا آتی تھی وہ خود کو علانت ملامت کتی رہے کہ اس کے سامنے اتنی کمزور کیوں کر ہو گئی کہ اسے کچھ کہہ بھی نہ سکی اور پورے اس تحقاق سے اس پہ اپنا حق جمع گیا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اس نے برپور سنجدگی سے کہتے گویا اسے چڑھایا میں بھی تو رہتی ہوں نا آپ کے بغیر آج آپ پانچ دن بعد گھا رہے اور میرا بھی تو دل نہیں لگتا وہ نے دادو تلے زبان تبائی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا ریلی انہیں موٹے برپور حیلت کا مظاہر کرتے اسے چمک دی آنکھوں سے دیکھا تو اس کا رنگ حقیق حفظ سے سور پڑ گیا روکسہ شرم سے تپنے لگے اس کو کوسنے لگے کہ یہ سابق کیوں کر ہو رہا تھا اس کے نگاہوں کی حیرائق ان چمک کو تپش کو برداشت نہ کرتی وہ دوازے کی طرف پلٹی آج کے بعد جتنے دن ہودھ غائب رہیں گھر سے میں بھی اتنے دن گھر جاؤں گی اس کے حسے کی گید سمکی دیمی سی بربڑا ہر جب اس کے کانوں تک پہنچی تو اس کے لبوں پہ محضور کن موسکرہ تھی ان سب کے دعویٰ بولنے اور ایسے بے ہنگم گانے پہ اس کا دل انہونی کے حیال سے لرزا آج شاپ اینڈ مینشن کے ہوادیوں مرد اس کے گھر گئے تھے اس کے دل میں یہ محوم سی امید تھی کہ شاید اس رشتے سے انکار ہو جائے لیکن شاید اس کے دوائے رنگ نہیں لائی تھی شاید زندگی کو اس سے اوڑ بھی امتحانات لینے مقصود ہے ارے بنو بنے کی دلہنیا منصرہ کی الہائی کے گانے کی وجہ سے وچوں کی اور ان کے در مدوجہ ہوئی مبارکان ڈیئر رشتہ فائنل ہو گیا وہ ہی ہوا جس کا اسے حد چاہتا اس ماہ کے اٹھائے سر ہی کو تمہاری دولی اٹھے گی وہ ہاتھ زبردست سیسی ہو ہو ہاں مرچ گئے جبکہ اس کا رنگ سپید پڑ گیا کیا ہوا محلو زینی نے بے ساحتہ پوچھا اتنی جلدی کی ڈیڈ لالی نے کچھ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن آسو کے گولے نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی اوہو پریشان ماں تو بہت سویڑے ہیں ہمارے برادر انلا ہم آج سے ملکے آئے ہیں تم بہت خوش رہو گی ہمیں بہت پساندہ یار کیا شاندار دلہ ہے تمہارا وہ سب اسے تسلیل دینے میں لگے لیکن وہ وہاں ہوتی تو سنتی نا اس کے دماغ میں زہریلی سرگوشیاں پر رکس کر رہی تھی محلو بی بی کابو رکھی آپ پہ یہ سب زیب نہیں دیتا مجھے مجبور مت کرے بی بی کہ میں سب سار کو بتا دوں اپنی عزت کو یوں پامال کرنا چھوڑ دے بہت جلدی راستے بدلتی ہیں اب کسی اور کی سیج کبھی نہیں سجا سکتی آپ یوں راستے میں نہیں جا سکتی میں جانے نہیں دوں گا نہیں دوں گا ان سرگوشیوں سے گبراتی وہ ہاتھوں سے کانو کو ڈاب گئے what happened محلو وہ سب اس کے طرف بڑے جس کا چہرہ سبیت پر رہا تھا میرا سرد درد کر رہا ہے اور تم لوگ شور ان کے پوچھنے پر اس کے آنسوں پھس لے بہت ساہتا بہانہ سوج گیا اور وہ نظر چوراتی بھوڑی وہ سوری یار تم ریسٹ اور وہ نظر چوراتی بھوڑی وہ سوری یار تم ریسٹ اور ہم چلے جاتے ہیں زینی نے سب لڑکو اور لڑکیو کو ساتھ لیتے باہر کی طرف قدم رہا ہے جبکہ وہ وہیں پیچھے کی اور پیٹ پر گر سی گئی آنگوں سے آنسوں کی جڑی مستسر جاری تھی وہ جو وعدہ کاری ہی تھی خود سے کہ کبھی اس کے حیالات کو اب دماغ کی گلیوں سے گزر نہ دے گی پھر سے اس وعدے کو دور باتھی اور اب بھی تو وہ اتنے کٹھن مراحل باگی تھے وہ کیسے اس سب کا سامنا کرے گی اور اس سے جان چھوڑائی اس کے جان حلق میں آن سمٹی تھی اسے لگا گر سا وہ ایسا ہرا تو اس کی یا یاد اور بے روحی سے مر جاگی کہ سب سوچتے وہ ٹوٹنے لگی پور پور کے کہتی وہ تکیہ میں مو دیئے بلکنے لگی میں گر کب جا سکتی ہوں چانچو کی شادی ہے تو اس نے اسے دیکھتے باتیں دوری چھوڑ دی تو شادی میں گھر جانا ضروری ہوتا ہے اس نے اللہ علمی کا مزاہر کیلئے ہاں تو بیسے شادی کیسے اٹینڈ ہو سکتی ہے اس نے الٹا سوال کیا جیسے بابی اٹینڈ کری گی تم بھی ساتھ کرے نہ اس میں کیا ایچو ہے اس نے لاپروہی سے سامنے دیکھتے جواب دیا یہ میری پہلی شادی ہے اب جہان انگل سے بات کرے نہ کاب بھیجنا ہے مجھے میں اچھی طرح سے انجوائی کرنا چاہتی ہوں اس نے پوجوش انداز میں کہا اور اگر آپ کے جہان انگلیں منع کر دیا تو اس نے اسے دیکھتے بعد ادود چھوڑی تو آپ انہیں کہیں نہ اب ادھر ہی تو نہیں رہنا نہ اسے دیکھتے بولی کیونکہ ادھر کیوں نہیں رہ سکتی آپ اس نے گیلی نگاہ اسے دیکھتے اسے جواب دیا تو وہ کچھ پل کوئی لا جواب سے ہوگی اچھا ہی لگتا کیا ادھر اس نے پھر سے سوال کیا تو اس نے روح بدتے جواب دیا اچھا لگتا ہے وہ ہوتا آواز بہت امیتی تو جب سب اچھا لگتا ہے تو پھر رہنے میں کیا پرابلم اس کی بات پہ وہ بے سکون ہوئی کیا یہ صرف بات تھی کوئی امید کوئی شارہ کوئی کرن یا کوئی اقرار اور ظہار کی کوشش یہ سب سورتی وہ درکلے شمار کرتے چپ سے رہ گی سر تین بچیاں ہیں اور چار بچے ہیں اس نے موبائل دیکھتے اسے اطلاع دی ان کے ساتھ چھ گارڈ ہوتے ہیں دو سکول کے اندر جاتے ہیں باقی چار سکول کے دگیت اور گیر پر متعین رہتے ہیں اس نے ساتھ جکاتے اٹھاتے اسے بریفنگ دینا چاری رکھا گاریاں کتنی ہوتی ہیں ساتھ دو گاریاں ہوتی ہیں ایک میں ایک گارڈ اور ڈرائور کے ساتھ بچے اور دوسرے گارڈ کی گارڈی اس کی نظر اپنے موبائل کے سکرین پر جمع شدہ معلومات پر مرکوز تھی سیس سیکیورٹی کا سسٹم تو کافی ہائی الٹ لگتا ہے ہمارے لئے ٹارگرڈ کو اچیف کرنا کافی ٹائم ٹیکنگ اور مسلسل ہو سکتا ہے اس نے ڈرتے بعد مکملگی کیونکہ وہ جانتا تھا کہیں نہ کہیں یہ بات اس کے معنی میں ہوگی تصویریں دکھا ہو سا بچوں کی اس نے آرڈر دیا اس نے وورل موبائل اس کے سامنے میز پر رکھا تو اس نے وورل نظر سکرین پر جمعی گہری نظر سے تصویروں کا معاینہ شروع کر دیا اور پھر بچی ٹارگرڈ ہوگی ہمارا اس بچی پر فوکس شروع کر دو پہلا آپ حضرہ کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کرو کچھ بھی لیکن بہت زبردست مہرا ہے ہمارے لئے پھر اس نے اس کا شکار دھیان ہو شہاری سے کرنا اس نے ایک تصویر پہ انگلی رکھتے کہا تو وہ سارحال آ گیا جبکہ اس کی شکار شکاری نظر ابھی بھی اس معصوم تصویر پہ جبی تھی جی جی یہ آ گئے ہیں آپ کالے ان سے بات سٹڈی سیحان موہد اور مابیہ کی ہمراہی میں باہر نکل دی اس کی مدم آواز سنی تو اس کی سمت مطلب جا ہوا جو اس کے ساتھ سب کو دیکھے تھوڑا نروس ہوگی کہ وہ ان کی موجودگی سے لا علم تھی اس نے ججکتے ہوئے موبائل اس کی سمت بڑھایا یہ بابی بات کرنے میں اتنی مدم آواز میں بولی کہ وہ پا مشکل سن سکتا جبکہ ماویا کا کہکہ چھوٹ گیا توپا اتنا ڈار کیوں رہی ہو قسم سے آپ کے صرف آپ کے سر کے اسطحیح والے شرعی اور قانونی شوہر ہیں کھل کے بات کریں اس کی گولہ افشانی پر اس نے چیمتے اسے گولہ توپا مشکل کہکہ ضبط کیا ہان ہے وہ مہت کمرے سے نکل گی جبکہ اس کے تحاہ ساتھ انجوائی کا تھا وہ بھی کھلاتا باہر کو نکلا تو وہ اس کی سمت مطلب چاہ ہوئی جو گفتگو کا رہا تھا الحمدللہ سب ٹھیک ہے پریہان بھی ٹھیک ہے اس کی نبی تلیہ آواز گنجی تو وہ مزید مطلب چاہ ہوئی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چہان انہوں نے بات کا آغاد کیا تو اس کا دل درکنے لگا وہ پرشانے سے نہوں چھپانے لگی جی بابی کہیے اس نے فوراں کہا وہ لیزے کو تو کچھ دن ادھر چھوڑ جائیں بہت جادار ہی ہے ویسے بھی تھوڑا کام بھی ہے تو پھر مہنوک کی شادی تک آ جائے گی جلد ہی انہوں نے اس کی ہموشی سے گھبرا کے لمبی سے تفصیل مہیا کی جب گئن کے پہلی بار سنن کے ہی اس نے بے ساہدہ پلٹ کے اس کے دل دیکھا تب وہ سر پڑا کہ اس کے نظر میں ایسے چولے نکل رہے تھے کہ منظر جکانے پر مجبور ہوئی